بیئر آڈینٹس السلام علیکم ایم پروفیسٹر فریادن ورورٹو ناظرین جیسا کہ آپ کے علم میں ہے آئی ننکانہ کی تاریخ کا ایک عظیم دن تھا کیونکہ ننکانہ کے اندر انٹر نیشنل می آر انٹر نیشنل می آر کی انٹر نیشنل لیول کی سیر تو نبی کونفرنس مناکر کی گئے اس کونفرنس کی خصوصیت ہی کہ یہاں پر جہاں پر دیگر تمام مسائلت کے لوگوں کو انوائٹ کیا گا وہاں پر دیگر مذاہب کے لوگوں نے بھی یہاں پر آخر اپنی نمائندگی ظاہر کی اور وہاں پر مختلف جو شو بہا ہے زندگی سے تعلق رکھنے والے شخصیات ہیں وہ بھی تشریف لائیں اور ان میں سے ایک میں سمتا ہوں ننکانہ کی مشہور و معروف شخصی ہے جو کہ میں سمتا ہوں کسی تاریخ کے محتاج نہیں دراکٹر آبد صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے تو ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے سارے پروگرام سار یہ کانفرنس جو تھی تو اس کو آپ نے اوورال دیکھا تو انتظامی معاملات اور دیگر چیزیں آپ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں سار بہت شکریہ پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا دوسری بات یہ ہے کہ یہ سیتن نبی کانفرنس جو پاگ ایڈزن ایڈکیشن سسٹم نے مناقت کی انتہائی اچھی تھی ویل آرگنائز بسپلنٹ تھا انہوں نے بڑی تیاری کی اس کے لیے بچوں نے اسازہ رہے انتظامی آنے اور ایسی تیاری جو شاید کبھی یہ پہلے نظمی ہے انہیں کانا سامنے اور واقعی یہ پاگ ایڈزن سکول کے جو انتظامی آنے ہیں ان کے آنر ہیں وہ مبارک بات کے حق دار ہیں جنہوں نے اتنا خوبصورت یہ میلہ سجایا سر میں سمیتا ہوں آپ جیسے لوگوں کی سرپرستی بغیر یہ کچھ ممکن نہیں ہو پاتا آپ سرپرستی کرتے ہیں تو کیا دیگر اداروں کو بھی ایسا سٹیپ پیسے لینے نہیں چاہیے نیکس جی بلکل جس طرح انہوں نے آج ٹیچرز کو اور سوڈنٹس کی حسنا فضائی کی ہے انعامہ دیئے ہیں شیللیں دیئے ہیں پورے ہال میں پورے پندال میں لوگوں کو بتایا ہے کہ ہمارے سوڈنٹ کتنے لائک ہیں ہمارے ستازہ کتنے قابل ہیں اسی طرح باقی سکولوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے اپنے ٹیچرز کو اپنے سوڈنٹس کو آنر دیں اور ایسا پندال سے جائیں تاکہ ننکانہ صاحب پاکستان اور پورے دنیا اتنی خوبصورت سٹیڈنٹس سے موطر ہو سر ایسے ایمٹس جو ہیں سٹیڈنٹس کے لیے بینیفیشل ہوتے ہیں آپ کی رائے میں جی بہت بینیفیشل دیکھیں جو ان چھوٹے بچے ہیں انہیں موٹیویشن ملے گی کہ دیکھیں بڑے بچے انہوں نے انعام لیا جیسے ایک ڈاکٹر صاحب یہاں پہ آئے تھے انہوں نے سپیچ کی جو ایف ایسی کے بچے ہیں وہ انہیں یقینی طور پر ان کی تقلید کریں گے اور ان سے چھوٹے میٹرک ایٹ نائی ایٹ کے بچے ان کو دیکھیں گے کہ کیسے یہ بڑے ہیں بچے یہ کیا کر رہے ہیں عملی زندگی میں یہ کتنے کامیاب ہیں اور کتنے خوبصورت ان کی عملی زندگی ہے یہ بھی ان کی تقلید کریں گے اور ان کے ساتھ ساتھ میں ایک اور بات کرتا جلوں کہ والدین جو یہاں پہ آئے ہیں ان کا بھی بڑا حوصلہ ملا ہے کہ ان کے بچے بڑے کامیاب اور بڑی کام رانے کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں وہ ادارہ کے لیے بھی اور پورے ننگانہ صاحب کے لیے بھی یہ بڑی خوشان چیز ہیں لوگ سب ایک نا اور پروسیپسن سی پہیجر لوگ کہتے ہیں کہ ایسے ایونٹس جو ہے نا ارگنائز جو کیا جاتا ہے تو یہ ویسٹیج آف ٹائم ہے ٹائم ضائع ہوتا ہے تو کیا آپ ایسا سمجھ دیں کہ ٹائم کا زیاہ ہے اس میں نہیں سار ایسی بات نہیں ہے یہ ایونٹس تو موٹیویشنل ہے ایکچولی تو ہم نے بچوں کو آگے بڑھانا ہے کسی نے کسی طریقے سے تعلیم جو ہے وہ صرف انفرمیشن لیتی ہے باقی ساری چیزیں تو ہماری تربیت ہے یہ بھی تربیت کا ایک حصہ ہے کہ ہم نے کسی فنکچن میں کیسے جانا ہے ہم نے کیسے بیٹھنا ہے کیسے ڈسپلن قائم رکھنا ہے کیسے ہمارے دوستے دوست ہیں ان کے ساتھ ملنا ہے ہمارے جو انتظامیاں ہیں ان کا کیا کردار ہے ان کے ساتھ ہم نے کیسے بات کرنی ہے یہ ساری کی ساری چیزیں تربیت کا ایک حصہ ہیں یہ ایسے فنکچنز ہونے چاہیے ہیں اچھا تو آپ کے بچے بھی یہاں پر پڑھ رہے ہیں تو آپ اپنے بچوں کی جو گروت ہے اور ان کی کارکردگی اس سے مطمئن جا رہے ہیں جی الحمدللہ میں بہت مطمئن ہوں اللہ کا بڑا شکر ہے بڑا کرم ہے کہ میرے بچے نے یہاں میٹرک کیا اور میں نہیں اسی کالج میں ہی پاک گینزن کالج میں ہی اسے ایف ایسی کروا رہا ہوں یہ معاملات دیکھیں اس پہ اعتماد ہے اگر میرا اعتماد نہ ہوتا تو میں ادارہ چین کرتا اب میرا اعتماد ہے میٹرک میں میرا اعتماد اور بڑا ہے اب ایف ایسی ہے اب دیکھیں اللہ تعالیٰ بہتر کرے چونکہ اس ادارے کی ایک ریپوٹیشن ہے بڑے سارے ڈاکٹرز بنائے ہیں اس ادارے نے تقریبا ڈیٹسو سے زائد ڈاکٹرز بنائے ہیں اور ڈیٹسو ڈاکٹرز تو ہمارے کسی اور سکولیں نہیں بنائیں چاہے کہ پچھلے پچاس ساتھ کیوں نہ گزر جائیں اس لئے ڈیٹسو ڈاکٹرز نہیں کسی نے بنائے اس ادارے کی یہ عالی کارگرتگی ہے کہ انہوں نے اتنے زیادہ ڈاکٹرز انجینئرز اور کریڈٹ کالج نے اپنے سٹورنٹ پیجے بکلا بنے پروفیسر بنے اور اور دوسرے جو ہمارے شعب آجات ہیں ان میں وہ کامیابی کے ساتھ اپنا کام سارا انجام دے رہے ہیں سر پیرنٹس کے لئے آپ نے جو سب کچھ دیکھا اس کے تناظر میں کیا میسیج دینا چاہیں گے پیرنٹس کو ادارہ کے حوالے سے پیرنٹس کے حوالے سے پیرنٹس کو اس طرح کے جو پروگرام ہیں انہیں آنا چاہیے دیکھنا چاہیے کہ باقی سٹورنٹس کیا کر رہے ہیں کیا باقی سٹورنٹس آگے بھاڑ رہے ہیں انہیں کامیاب ہو رہے ہیں اور پھر انہیں فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم نے کس سکول میں اپنے بچے کو داخل کرنا ہے پہلے سکول کا محول دیکھیں ٹیچر کی قابلیت دیکھیں وہاں کا جو پچھلا بیک گراؤنڈ ہے وہ دیکھیں میں نے اپنے بچے کو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے ہی یہاں داخل کروایا تھا ناظرین اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے اور پیغام یہی ہے کہ پیرنس کو بھی اپنے بچوں کی بہتری کے لیے اداروں کا ویزف کرنا چاہیے اور ایسی سرگرمیاں جہاں ان کا جازہ لیتے رہنا چاہیے تاکہ ان کے بچوں کی اچھی طرح سے نشنما اور اخلاقی اور روحانی تربیت ہو سکے اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے اللہ حافظ